اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اپنی گھروں میں خوش باش ہوں گے انشاءاللہ تو جناب آج ہم بنانے لگے ہیں اپنی ہرے پودینے کی چٹنی اس کے لئے میں نے لیا ہے یہ پودینے کے میں نے پتے اسے توڑ کے ساف کر کے دھو لیا ہے اچھا جی تھوڑا سا دھنیا دو ادد ہری میچ ایک لیمن دو گارلک کے جوے اور یہ ایک ٹکڑا یہ ادرک کا اور ایک ادر ٹیمارٹر تو جناب اسے میں ڈالوں گی اپنے ہاون دستے میں ٹیمارٹر کو چھوڑ کے باقی ساری چیزیں ہاں ہاون دستے میں ڈال کے آرام سے اسے کھوٹنا شروع کریں گے ویسے تو آپ اسے گرائنڈر میں بھی چٹنی بنا سکتی ہیں لیکن میرے ہسپن کو گرائنڈر کی چٹنی بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاون دستے میں کوٹی بھی اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے مشینی ان کو پسند نہیں ہے تو جناب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پودینہ ڈال دیا ہے اسے میں تھوڑا سا توٹ لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ تھوڑا سا بیٹھ جائے گا اس کے بعد میں اپنا دھنیا اور ہری میرچ اور چھوڑ کے باقی ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال کی کوٹ لینی ہے جی تھوڑا سا پودینہ ہمارا ہو گیا ہے اب اس کے پر میں نے دھنیا ڈال دیا ہے اور دھنیا کے ساتھ ہی میں نے یہ اپنے دو لہسن کے جوے اور یہ ایک ٹکڑا جو ہے ادرک کا اس سے بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے تو جناب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ اس طریقے سے ہو گئی ہیں اچھا اب اس میں ہمارے رہ گئیں دو ادت ہری میرچ اس کو میں ڈال دیتی ہوں اور اس سے ہم کوٹتے ہیں جب تک کہ یہ بلکل صحیح پیسٹ نہ بن جائے تقریباً آدھی چمچ میں نے اس میں نمک بھی ڈال دیا ہے تاکہ یہ ہمارا آسانی سے کوٹ جائے تو جناب یہ ہمارا تو جناب یہ ہمارا تو جناب یہ ہمارا ٹیمارٹر بھی اس چٹنی کے اندر یق جام ہو گیا ہے اب جو میں نے لیم لیا تھا اس کے میں نے بینچ نکال دیا اور اس سے ہم اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں تو جناب ہم نے یہاں لیم لیم لیچوڑ لیا اب اس کے لئے اسے میں اچھے طریقے سے مکس کر دیتی ہوں اور پھر اسے میں اپنے برکن میں بال میں فائنل لک میں آپ کو دیکھا جناب ہمارے ہرے پودینے کی چٹنی تیار ہے دیکھیں کتنی لزیز لگ رہی ہے آپ ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت زیادہ خیاد رکھے گا اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی سی آسان سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ لسے خروف گرد جو باز رکھے تو موسیقی